پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت معاوینین خصوصی اور مشیران کے اساسوں کی تفصیلات بھی جاری معاوینین خصوصی حاسم سلیم باجبہ کے اساسوں کی مالیت سولہ کروڑ دس لاکھ سے زائد شہزاد اکبر کے اساسوں کی مالیت سات کروڑ تیس لاکھ زفر مرزا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کے مالی اسمان ڈار نے اساسوں کی مالیت چھے کروڑ روپے ظاہر کی ہے ڈاکٹر سانیا نشتر دو کروڑ بے سے زائد کی مالک مسلم لیگ نون کا غیر بلکی شہریت رکھنے والے معاوینینین خصوصی کی برطرفی کا چیلنج مری مورنگزیب کہتی ہیں امران خان صاحب آپ نے ہی کہا تھا آپ کی دوہری شہریت ہو اور آپ یہاں وزیر بھی ہوں یہ نہیں ہو سکتا دوہری شہریت رکھنے والوں کو بائیس کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کیوں کرنے دے رہے ہیں اسد کھوکر سے وزارت جنگلی حیات کا علمدان واپس لے کر انہیں پنجاب کاوینہ سے فارق کر دیا گیا کہتی ہیں انہیں وزارت سے ہٹایا نہیں گیا بلکہ خود صدیفہ دیا ہے وزارت کی مصروفیات کے باعث حلقے کو وقت نہیں دے پا رہا تھا دنیا بھر میں کشمیری آج یومِ الحاق پاکستان منایا اس دن کو منانے کا مقصد پاکستان سے الحاق تقجید و جوہد جاری رکھنا ہے انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو کشمیروں نے نظریاتی طور پر پاکستان سے رشتہ جوڑ کر الحاق کا فیصلہ کیا آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قراردار متفقہ طور پر منظور کی گئی کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے یومِ الحاق پاکستان پر وزیراعظم مران خان کا کشمیریوں کو پیغام عظم کا اظہار کیا کہ بھارتی مظالم کے خلاف جد و جہد میں کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے کشمیریوں کا حق خودعرادیت یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کر رکھا ہے کشمیریوں کی حق خودعرادیت کی جد و جہد میں ساتھ دینے کے عظم کی تجدید کرتے ہیں چیرمین کشمیر کمیٹی شہری آرفریدی کہتے ہیں کشمیریوں نے اپنی شناکت اور پہچان پاکستان سے جھوڑی ہے مظلوم کشمیریوں کا کیس ہر فورم پر لڑیں گے مقبوضہ کشمیر پر چوہتر سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اقوام عالم دیگر بنیادی مسائل کو چھوڑ کر انسانیت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائے ہم نے بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب کرنا ہے موسیمی لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کشمیر کی آزادی اور بھارت کی شکست نوشستہ دیبار ہے کشمیریوں اور پاکستان کے منزل ایک ہے اسی لیے قائد آزم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا کشمیریوں نے قیام پاکستان سے پہلے لحاق پاکستان کا فیصلہ بھی کیا وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی جے یو آئی فے کے رہنما مولانا فضل الرحمن سے ملاقات دونوں رہنماوں کی کشمیر کے حوالے سے بات چیت راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ موجودہ پولیسی کے مطابق آپ سات سو سال بھی لگے رہے تو بھی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا پاکستان میں کرونا سے مزید چھالیس مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ ہو گئی مزید ایک ہزار پانچ سو اسی افراد میں وائرس کی تشخیص مریض دو لاکھ سٹھ ہزار پانچ سو سندھ میں ایک ہزار نو سو چوہتر پنجاب میں دو ہزار اسی خیبر پکتنخواہ میں ایک ہزار ایک سو انتالیس ملوچستان میں ایک سو اکتیس کلکت بلتستان میں اکتالیس آزاد کشمیر میں سنتالیس اور اسلام آباد میں ایک سو ستاون مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ مریض چھے لاکھ پانچ ہزار امباد امریکہ میں ایک لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو ستتر بھرازیل میں اٹھتر ہزار آٹھ سو سترہ روس میں بارہ ہزار دو سو سنتالیس بھارت میں چھبیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ترکی میں پانچ ہزار چار سو پہچتر ایران میں تیرہ ہزار نو سو اسی افغانستان میں ایک ہزار ایک سو چون سٹھ اور سعودی ارمے دو ہزار چار سو سنتالیس امباد بی آئی اے کے مزید سات پائلٹس کا لائسنس منسوق ایک ائر ہوسٹس بھی لائسنس سے ہاتھ دھو بیٹھی لائسنس تحریری امتحان سے غیر قانونی ذرائع کے اجتماع پر منسوق ہوئے مشکوک ترانوے پائلٹس کے لائسنس موتل چونتیس پائلٹس کو اظہار وجو کے نوٹس جاری اندرونے لاہور کے ایک ہزار سے زائد امارتیں خطرناک قرار پانچ سو گرنے کے قریب ایک سو مسمار ایک سو سات کو خالی کروا لیا گیا سیکڑوں خستہ حال امارتیں خالی نہ کرا چاہ سکیں مکینوں کا عدم تعاون کا خطشہ درائے راوی کنارے نیا شہر بسانے کے لیے اوورسیز سے رابطیں بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں سے سرمایہ کاری کروانے کا فیصلہ منجاب اسمبلی سے راوی ریور فرنٹ آتھارٹی کا آرڈیننس منظور کروانے کا بھی فیصلہ کیا ہے منجاب کے سینئر وزیر عبدالعالیم خان کہتی ہیں دو برسوں میں کرپشن اور کمیشن مافیا کی حوصلہ شکنی ہوئی بیرونی سرمایہ کاری میں 88 فیصد اضافہ خوشائن بعد اناظر ترقی کے وجہے منفی خبروں کی زیادہ تشہیر کر رہے ہیں وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے کرونا کے خلاف وزیر عظم کی پولیسی کو متوازن قرار دے دیا کہتی ہیں ان سی او سی اور احساس پروگرام کامیابی کے دو مؤثر ہتیار ثابت ہو رہے ہیں ایدو الازہا پر ایسو پیز کی خلاف ورزی نقابل برداش احتیاط کا دامن تھام کر جینا سکھنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کہتی ہیں کرونا کب تک رہے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا احتیاط میں ہی سلامتی اور تحفظ ہے نواب شاہ کے قریب قومی شہرہ پر کوچ ٹرالر سے ٹکرا گئی چھے افراد جانبہ حق تیس زخمی ہو گئے حادثہ کوچ کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمی اسپتال منتقل ساتھ کی حالت تشویشناک لاہور میں صبح صویرے کالی گھٹھاؤں کے ڈیرے تیز ہواوں کے ساتھ مصلہ دار بارش موسم خوشگوار پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل خوبر سے گرمی اور حبس میں کمی آ گئی آج اسلام آباد بلائی خیر پکتونخواہ مشرقی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلکستان میں بھی تیز بارش کا امکان اور بارش برسانے والا سسٹم کراچی سے نکل گیا دو تین دن کہیں ہلکی بارش اور کہیں بندہ باندی کا ہوگی اور کل سے تیز سمندری ہوائیں بھی چلیں گی محکمہ موسمیات کی شہر قائد کے لیے پیش گوئی موسیقی